موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز انتخابات کے لئے الیکشن کمیشن کو ہر قسم کی معابلت فراہم کرتے رہیں گے نگران وزیر آزم انوار الحب کاکر نے کہا ہے عمران خان کے وفادار امیدوار اس الیکشن میں حصہ لیں گے ہم نے الیکشن کمیشن کو ہر طرح کی معابلت کی یقین دہانی کروا دی ہے جیمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت سات نومبر تک ملتوی پیش ہونے والے گواہان کے مکمل بیان قلم بند نہ ہو سکے عدالت نے تمام دس گواہان کو دوبارہ نوٹس چاری کر دیے پاکستان میں غیر قانونی مقیم غیر ملکوں کی واپسی ڈیڈ لائن کا آج آخری دن یکم نومبر سے غیر قانونی مقیم افراد کو گرفتار کر کے ملک پتر کیا جائے گا غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکوں کے انخلاق کے لیے جامع آپریشن ہوگا پہلے جائزہ مذاکرات پاکستان نے آئیم ایف کی تمام اہم شرائط پوری کر لی جائزے کی کامیابی پر پاکستان کو تقریباً ستر کروڑ ڈالرز کی قسط ملے گی آئیم ایف سے مذاکرات کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل لائن آپ نے جانی اور آپ شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی موسیقی کیا آپ کینید کپ میگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں؟ یا کینید میں سٹاڈی کرنا چاہتے ہیں؟ لائٹو ایمیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کپ میگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, P&P and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن نگران وزیراعظم انوار الحق کا کرنے کہا ہے کہ انتہابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو ہر قسم کی معاملت فراہم کرتے رہیں گے الیکشن کی تاریخ کا اعلان پورا آئین نہیں ہے مزید جانیں گے سپورٹ میں نگران وزیراعظم انوار الحق کا کرنے کہا ہے کہ انتہابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو ہر قسم کی معاملت فراہم کرتے رہیں گے الیکشن کی تاریخ کا اعلان پورا آئین نہیں ہے آئین کے کئی اور پہلو ہیں کیا ان تمام پہلووں کو نظرانداز کر کے صرف اس ایک پہلو پر زور دینا چاہیے نگران وزیراعظم انوار الحق کا کرنے کہا کہ عمران خان کے وفادار امیدوار اس الیکشن میں حصہ لیں گے لاہور میں میو اسپطال کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا کا کوئی بھی ملک بغیر دستاویس کسی کو رہنے کی اجازت نہیں دیتا کسی بھی دوسرے ملک کا شہری ویزا حاصل کر کے پاکستان آ سکتا ہے کسی کی املاک پر قبضہ کرنا یا ہتیانا ہمارا مقصد نہیں غیر قانونی تاریخی نے وطن کی بے دخلی سے مطالق سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ریجسٹر غیر ملکی شہریوں میں سے کسی ایک کو بھی ہم ملک سے نہیں نکال رہے دستاویزات کے بغیر پاکستان میں مقیم غیر ملکیوں کو انخلاق کی ڈیڈ لائن دی گئی تیسری کیٹیگری ان کی ہے جو جالی شناخت کے حامل ہے اس کے لیے بھی ہم نے ایک میکنزم تیہ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ کسی بھی دوسرے ملک کا شہری ویزا لے کر پاکستان آ سکتا ہے کسی کی املاق پر قبضہ کرنا یا ہتیانا ہمارا مقصد نہیں نگران وزیر آزم انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی پر کوئی پابندی نہیں لگائی تو نگران حکومت اس پر پابندی لگانے کا کیسے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام کر سکتی ہے نہ یہ ہمارا اختیار ہے نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے ان کے خلاف کاروائی کا تحال کوئی معاملہ نہیں ان کے امیدوار الیکشن مہم میں حصہ لیں گے عمران خان کے وفادار اس الیکشن میں حصہ لیں گے اس سے زیادہ لیول پلینگ پیل کی کیا یقین دہانی کراؤں انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے سوال کے جواب میں نگران وزیر آزم نے کہا کہ ووٹ دینے کے لیے جتنے آپ بے چین ہیں اتنا میں بھی بے چین ہوں الیکشن کی تاریخ کا اعلان پورا آئین نہیں ہے آئین کے کئی اور پہلو ہیں کہ ان تمام پہلو کو نظرانداز کر کے صرف اسے ایک پہلو پر زور دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ اپنے طور پر ہم نے الیکشن کمیشن کو ہر طرح کی معاملت کی یقین دہانی کروا دی ہے اس سے آگے بڑھ کر ہمارا الیکشن کمیشن سے تاریخ پوشنا مناسب نہیں ہوگا جہاں جہاں ہمارا کردار ہے وہ ہم پوری طرح ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انہوں نے مزید کہا کہ غزہ کی صورتحال قابل مزمت ہے غزہ میں موجودہ بہران میں فوری جنگ بندی ہونی چاہیے جو کچھ اسرائیل نے غزہ میں کیا کسی بھی قسم کا جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا اسرائیل ہماس تنازے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غزہ کی صورتحال قابل مزمت ہے جو انسانی علمیہ کو جنم دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ بہران میں فوری سی سپائی ہونا چاہیے اور لوگوں تک امداد کی رسائی دی جائے یہ ایک پرانا مسئلہ ہے جس کا مستقبل قریب میں ہمیں کوئی حل نظر نہیں آ رہا لیکن اسرائیل کے جبر کا کسی قسم کا کوئی جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا انشاءاللہ ہم موثر انداز میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے پریس کانفرنس کے دوران نگرہ وزیر اعظم نے بتایا کہ دو نومبر کو آئیم ایف کا وقت پاکستان آ رہا ہے انتخابات میں پی ٹی آئی کی شمولیت سے مطالق سوال کے جواب میں نگرہ وزیر اعظم نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے تحال پی ٹی آئی پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے تو نگرہ حکومت کیسے ایک ایسا عمل کر سکتی ہے جو غیر قانونی اور غیر آئینی ہو انہوں نے واضح کیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس بارے میں کچھ سوچیں یہ ہمارا منڈیٹ نہیں ہے نہ ہی آئین و قانون اس کی اجازت دیتا ہے اڈیالہ جیل میں چیئرمن پی ٹی آئی اور وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت سات نومبر تک ملتوی کر دی گئی مزید احوال اس ریپورٹ میں اڈیالہ جیل میں چیئرمن پی ٹی آئی اور وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت سات نومبر تک ملتوی کر دی گئی ایف آئی اے پروسیکیوٹرز شاہ خاور اور زلفکار عباس نکوی بھی اڈیالہ جیل پہنچے اوفیشل سیکریٹ ایک کے تحت قائم خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنہ ذلکرنین نے اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت کی چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو کمرہ عدالت پہنچایا گیا جبکہ سرکاری وقلہ عمر اشتیاک اور محمد شرجیل بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے کیس میں سرکاری گواہان کے بیانات کمرہ عدالت میں ریکارڈ کرنے کا باقاعدہ آخاز ہونا تھا تاہم پیش ہونے والے گواہان کے مکمل بیان قلم بن نہ ہو سکے عدالت نے تمام دس گواہان کو دوبارہ نوٹس جاری کرتے ہوئے سائفر کیس کی سماعت سات نومبر تک ملتوی کر دی واضح رہے کہ گزشتہ سماعت پر ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ نہ ہونے کے باعث بیانات ریکارڈ نہیں ہوئے تھے یاد رہے کہ آفیشل سیکریٹ ایک کے تحت قائم خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں چیمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر تیس اکتوبر کو فرد جرم آئیت کی تھی جس میں کہا گیا ہے کہ چیمن پی ٹی آئی نے سائفر اپنے پاس رکھ کر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور شاہ محمود نے اس جرم میں ان کی معابنت کی دوسری جانے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ مجھے پہلے بھی اس تحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی جا چکی ہے انہوں نے انزداد دہشتگردی کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کے دوران یہ بات کہی اسد عمر نے مزید کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں آئی پی پی کو سیاست میں بیسٹ آف لکھ کہتا ہوں انہوں نے آلودگی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ابھی نومبر آیا نہیں تو اس موقع کا یہ حال ہے پاکستان میں آلہ کوالیٹی کا اینہن استعمال ہونا چاہیے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن کا آخری روز ہے نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نے خبردار کیا ہے کہ غیر قانونی غیر ملکیوں کو اکتیس اکتوبر کی ڈیڈ لائن آگے نہیں بڑھائی جائے گی مزید احوال اس سپورٹ میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن کا آخری روز ہے نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نے خبردار کیا ہے کہ غیر قانونی غیر ملکیوں کو اکتیس اکتوبر کی ڈیڈ لائن آگے نہیں بڑھائی جائے گی نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نے خبردار کیا ہے کہ غیر قانونی غیر ملکیوں کو 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن آگے نہیں بڑھائی جائے گی پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے انخلا کے لیے یکم نومبر کے بعد جامع آپریشن ہوگا سرفراز بکٹی کا کہنا تھا کہ غیر قانونی غیر ملکیوں کو قریبی بورڈر تک پہنچایا جائے گا دو ماہ میں تقریباً دو لاکھ غیر ملکی واپس جا چکے ہیں سرفراز بکٹی نے مزید کہا تھا کہ غیر قانونی غیر ملکیوں کو قرائے پر گھر دینے والے بھی شریع کے جرم ہیں انخلا کسی مخصوص کرو کے خلاف نہیں غیر قانونی غیر ملکیوں کو واپس جانا ہوگا دوسری جانب پنجاب میں غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کے لیے تیاریاں مکمل کر دی گئی ہیں مختلف آبادیوں میں لوگوں کی سکیننگ اور غیر ملکی افراد کی میپنگ کا عمل تقریباً مکمل ہو گیا غیر ملکی افراد کے پاس موجود دستاویزات کی جانچ پر تال کی جا رہی ہے یکم نومبر سے غیر قانونی غیر ملکیوں کو پاکستان بدر کرنی کے لیے تمام ضروری اقدامات کر لیے گئے ہیں پکڑے جانے والے غیر قانونی غیر ملکی افراد کے لیے مختلف ازلا میں ہولڈنگز ایریاز اور آرزی کیمپس قائم کیے گئے ہیں ان کیمپوں میں رہائش کھانے پینے، طبی امداد اور سیکیورٹی کے جامع انتظامات کیے گئے ہیں کیمپوں میں مردوں اور عورتوں کے لیے الہدہ الہدہ رہائش کھانے موجود ہیں جہاں انہیں پورے احترام سے رکھا جائے گا ہر کیمپ میں ایسے افراد کے لیے ریجسٹریشن ڈیسک قائم ہے جہاں نادرہ کے تیار کردہ خصوصی سوفویر کو استعمال کیا جائے گا یہ جدید سوفویر بارڈر مینجمنٹ سسٹم سے منسلک ہے پاکستان نے عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ پہلے جائزہ مذاکرات کے لیے تمام اہم شرائط پوری کر لی جائزے کی کامیابی پر پاکستان کو تقریباً ستر کروڑ ڈالرز کی قسط ملے گی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں پاکستان نے عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ پہلے جائزہ مذاکرات کے لیے تمام اہم شرائط پوری کر لی جائزے کی کامیابی پر پاکستان کو تقریباً ستر کروڑ ڈالرز کی قسط ملے گی میڈیا ریپورٹ کے مطابق ڈیزل پر لیوی پچپن سے بڑھا کر سات روپے کرنے کا امکان ہے گیس کے ریٹ بڑھا کر اہم ترین حدف بھی حاصل کر لیا پاکستان کی عالمی مالیاتی فنڈ سے مذاکرات کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئیں آئیم ایف کے ساتھ پہلے جائزہ مذاکرات دو نومبر سے شروع ہوں گے جائزے کی کامیابی پر پاکستان کو تقریباً ستر کروڑ ڈالرز کی قسط ملے گی ذرائع وزارت خزانہ نے مزید کہا کہ پاکستان کامیابی سے پہلے جائزے کی تکمیل کے لیے پور امید ہے آئیم ایف کے لیے پہلی سیماہی کارکردگی قابل قبول ہونا ضروری ہے مالی سال کی پہلی سیماہی جائزے کے لیے تمام اہم اہداف حاصل کر چکے ذرائع کا کہنا تھا کہ جائزے کی کامیابی آئیم ایف کو مطمئن کرنے سے مشروع قرار دے دیا گیا وزارت خزانہ پہلے جائزے کے لیے آئیم ایف کی تمام اہم شرائف پوری کر لیں وزارت خزانہ جولائی تا ستمبر کے لیے آئیم ایف کی ٹیکس وصولی کی شرط پوری کی گئی ایف بی آر نے ایک ہزار نانسو اٹھتر ارب حدف کے مقابلے دو ہزار اکتالیس ارب روپے ٹیکس جمع کیا جولائی تا ستمبر ایف بی آر نے کوئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم جاری نہیں کی جولائی تا ستمبر لیوی کی مد میں دو سو بائیس ارب روپے حاصل کیے جبکہ بجلی کی بنیادی ٹیریف میں سات روپے پچاس پیسے پی یونٹ تک اضافہ کیا جا چکا ہے ذرائی نے کہا کہ یکم نومبر سے گیس ٹیریف میں تقریباً دو سو فیصد تک اضافہ کیا وزارت خزانہ پاور سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ میں اضافہ بھی آئی ایم ایف کے حدف سے کم ہوا وزارت خزانہ نے بتایا کہ آئی ایم ایف نے جولائی تا ستمبر کے لیے سرکولر ڈیٹ میں دو سو بانوے ارب روپے تک اضافہ کی اجازت دی جبکہ پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ دو سو ستائیس ارب روپے بڑھ کر دو ہزار پانچ سو سیتیس ارب روپے ہو گیا سوبوں میں صحت تعلیم پر چار سو پیسٹھ ارب روپے کے اخراجات کا حدف بھی حاصل کیا گیا ذرائع کے مطابق ساورن گرنٹیز کی ریسٹرکچرنگ سے مطالق آئی ایم ایف کا حدف حاصل کیا گیا مالی سال کی پہلی سیماہی میں کوئی زمنی گرانڈ چاری نہیں کی گئی پیٹرول پر پیٹرونیم لیوی فی لیٹر ساٹھ روپے کی بالائی حد تک بڑھائی گئی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس فریک کے بعد موسیقی